اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج کل تو ظاہر ہے کہ جدید ترین طریقے سے بناتے ہیں غالباً تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کچھ خبر نہیں لیکن یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر تو سوئی گرم کر کے وہ بقیدہ بدن پر رکھا جاتا تھا اس انداز سے وہ ٹیٹو بنتا تھا تو اس شخص نے کہا میرے ہاتھ پر شیر بناو اب وہ شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جب اس نے گرمہ گرم سوئی نکالی اور لگائی آگ میں سے نکال کے تو اس کی تو چیخ نکل گی انہوں نے کہا بھائی کیا بنا رہا ہے انہوں نے کہا بھائی دھوم بنا رہا ہوں انہوں نے کہا بغیر دھوم کے بھی تو شیر ہوتے ہیں بغیر دھوم کے بنا دو تو آج جلائے گا کیا تو دھوم کٹے شیر بھی دوتے ہیں دھوم کونسا ضروری ہے انہوں نے کہا اچھا جی اب پھر اسے سوئی گرم کر کے لگائی تو وہ اچھلا یا اب کیا بنا رہا ہے کہتے ہیں یار بغیر پیٹ کے بھی تو شیر ہو سکتے ہیں اس نے کون سے شکار کرنا بغیر پیٹ کی بنا دو یار اچھا اس نے کہا اچھا پھر سوئی رکھی پھر اکودہ کہ بھئی اب کیا بنا رہا ہے کہتے ہیں یار بغیر کان کی بھی تو شیر ہوتے ہیں بغیر کان کی بنا دے یار تو آت کیوں جلائے جا رہا ہے اب وہ جو چیز بنا ہے تو اس پر اچل جائے کہتے ہیں یار کیا بنا رہا ہے انہوں نے کہا یہ آنکھیں بنا رہا ہوں کہ یار اس نے کون سے شگار کر کے ہرنے دیکھنی ہے بغیر آنکھوں کو بنا دے تو جب یہ تین چار دفعہ یہ ہوا تو اس نے سوئی رکھ دی نیچے اور ہاتھ جوڑے بھائی صاحب ایسا شیر تو اللہ میں یہ نہیں بنا سکا میں کہاں سے بناوں گا جس کا نہ پیڑ نہ سار نہ ہاتھ نہ پیر تو بات وہی ہے کہ جیسے اس آدمی نے امام رومی فرماتے ہیں کہ اس نے وہ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کی اگر وہ تکلیف برداشت کر لے تو شیر بن جاتا بلکل اسی طریقے سے فرمایا پیرو مرشد کی جو ڈانٹ ہے جو پیرو مرشد کی ڈانٹ کو برداشت کر گیا تو وہ گیا ہے کہ وہ دین کا شیر حاصل کر جائے گا سبحان اللہ سبحان جو پیرو مرشد کی ڈانٹ کو برداشت نہ کر سکا دل میں کینہ بھر لیا کہ یار مجھے ڈانٹ دیا میری انسلٹ کر دی تو بس وہ جیسے وہ آدمی شیر سے محروم رہ گیا اور یہ کہتا رہ گیا یار سارا شیر دم میں تو نہیں ہے سارا شیر پیٹ میں تو نہیں ہے سارا شیر سر میں تو نہیں ہے تو لہذا وہ پورے شیر سے محروم ہو گیا ایسے یہ مرید سالک جائے جو یہ کہتا رہتا ہے کہ یار شیخ نے مجھے اتنی سے سنت چھوڑنے پر ڈانٹ دیا یار سارا دین سنت میں تو نہیں ہے سارا دین دین اس عمل میں تو نہیں ہے یار اہمہ شیخ نے مجھے ڈانٹ دیا تو وہ یہ کہتا رہے گا نتیجہ کیا ہوگا وائستہ ایستہ وہ دین سے محروم ہو جائے گا فرمایا کہ چند دنوں بس شیخ کی تکلیف برداشت کرے مجاہدات آتے ہیں ڈان ڈپٹ ہوتی ہے اور جنہوں نے فرمایا کہ وہ مجاہدہ برداشت کر لی ہے اور اس کی ڈان ڈپٹ کو برداشت کر لیا پس یہ چند دن کا سبر تھا زندگی بھر کی رات ہے کیونکہ منزل میں لگئی لیکن جیسے وہ شاہد شیخ سے محروم ہوا اور تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکا بلکل اسی طرح سے وہ مرید و صادق جو اس راستے میں آنے والی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا اور پیرو مرشد کی ہدایت پر عمل نہ کر سکتا تو وہ بھی منزل کو نہیں پا سکتا وہ بھی اسی طرح محروم رہ جاتا ہے جیسے وہ شخص محروم ہوئی اللہ اکبر عزت عجیب یہ بہت نازک راستہ ہے یہ اور عزت یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے جو بزرگوں سے نیک گمان نہیں رکھتا یا ان کے خلاف بک بک کرتا ہے تو آخر میں یہ تک دیکھنے میں آئے کہ ان کا ایمان بھی ڈگمگ آ گیا اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہیں ایمان اچک بھی نہ لیا گیا ان کا تو عزت اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بہت زیادہ ہے کیونکہ دیکھنے دیکھنے ہے کہ اللہ والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذہر ہوتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذہر ہوتے اللہ کی خاص ان پر تجلیات ہیں تو اللہ ان کے ذریعے سے آگے اشاعت دین کر رہے ہیں آگے روحانی طرح قلوب کو منور کر رہے ہیں اب اسی کی ناقدری جب کی تو اللہ ناراض ہوتے ہیں اس لئے امام جب وہ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں روح زمین میں سب سے قیمتی جو لوگ ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے ولی اللہ کے بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں اس لئے اللہ ان کو بہت چھپا کے رکھتا ہے بہت احتیاط سے رکھتا ہے اگر کوئی ناقدری کرتا ہے تو فرمو اس کی مثال ایسے ہے فرمو ہے کہ باپ کے ساتھ اگر کسی توترہ کر لی نہ باپ برداشت کر جاتا ہے اس کے اولاد کے ساتھ اگر کسی نے کی تو باپ سے برداشت نہیں ہوتا فرمو یہ سمجھیں کہ ابا کے ساتھ اگر بتمیزی کر لی تو ابا برداشت کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے اولاد کے ساتھ کی تو ابا برداشت نہیں کرتا ایسے فرمو ہے کہ ربا کو اگر کسی نے برا کہ دیا تو ربا برداشت کرتا ہے اس کا ذرف تو بہت ہے لیکن یہ اولیاء اللہ جو اس کے پیارے ہیں ان کے اگر توہین کی ان کو عیزہ دی تکلیف پہنچائی اور ان کے بعد میں برا کلمہ کہا تو اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا اس سے تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کو کسی ولی کو عیزہ دی اور تکلیف پہنچائی فرمائے کہ اس کو میرا اعلان جنگ ہے اللہ اکبر یعنی اللہ نے دو لوگوں کے لیے اعلان جنگ کیا ایک سود کھانے والوں کے لیے اور دوسرا یہ اولیاء اللہ کی توہین کرنے والے اللہ اکبر تو ولی اللہ کے ولی کو جب تکلیف پہنچی تو پھر اللہ تبارک فتح اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اور نبی جو ہوتے ہیں نبی کی ولایت جو وہ بہت انچی ہوتی ہے یعنی نبی بھی زمرے میں شامل ہیں نبی کو عیزہ دی تو آپ پھر اللہ اس کو مرداشت نہیں کرتے بے شک اس لئے جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی تعظیم کریں آہ ٹھیک اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ عدب کے ساتھ راستہ سائل کر لیں بلکل یہ نہیں کہ آپ اس کو عیزہ دیں تھٹھا اڑھائیں ملاب اڑھائیں اور کہا یار یہ کیا ہے یہ کیا راستہ سائل فراد ہے دھوکہ ہے بھئی آپ فراد اس دھوکہ الگ کریں بھئی مخلصین کو الگ کریں سب کو اکٹھا کر کے آپ اس پر جیرمارکس نہ دیں جی جی بالکل سب کو ایک ساتھ تو نہیں کاؤنٹر کر سکتے